وہ کون سی چیز ہے جسے آپ چھات سے پھینکو تو بھی زندہ رہے گی اور اگر پانی میں ڈالو تو مر جائے گی پیپر آسیم پھول خریدنے کے لیے ایک فلار شوپ پہ جاتا ہے وہاں پہ ترہ ترہ کے پھول ہوتے ہیں آسیم سبھی پھولوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک پھول پہ پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سبھی فلارس نکلی ہیں کیسے؟ آسیم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پھول نکلی ہیں؟ دہان سے دیکھیں اور اپنا آنس کومنٹ کریں پتا چلا آپ کو یہ دیکھیں تو سن فلار کا پھول نکلی ہے سن فلار کا موہ ہمیشہ سورج کی طرف ہوتا ہے لیکن یہ تو نیچے کی طرف ہے یہیں سے آسیم سمجھ جاتا ہے کہ یہ پھول نکلی ہیں جونی سکول سے جنگل والے راستے سے گھر آ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ راستہ بٹک جاتا ہے آگے جانے کے لیے اسے تین ٹینلز دیکھتی ہیں اسے کوئی ایک ٹینل کو چننا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے پہلی ٹینل کے اندر زہریلے سامپ ہیں جو اندر جاتے ہی جونی کو ڈس لیں گے دوسری ٹینل کے اندر جنگلی شیر ہے جو جونی کو کچھا چبا جائیں گے تیسری ٹینل کے اندر آدم خور بیٹس ہیں جو اندر جاتے ہی جونی کا خون چوس لیں گے اب آپ سوچیں اور بتائیں کہ تینوں میں سے جونی کو کونسی ٹینل چننی چاہیے دہان سے سوچیں اور اپنا آنس کومنٹ کریں اگر آپ دہان سے دیکھیں تو دن کا ٹائم ہے اور دن ٹائم بیٹس آرام سے سوئے ہوئے ہیں مطلب یہ راستہ جونی کے لیے سیف رہے گا وہ کونسی چیز ہے جو بارش کے نیچے آنے سے خود اوپر جاتی ہے امبریلا ایک ڈرائیور ٹرک لے کے جا رہا تھا تب ہی سامنے ایک ٹنل آ جاتی ہے ڈرائیور نے ٹنل میں سے ٹرک گزارنے کی کوشش کی لیکن ٹرک کی ہائٹ دو سینٹی میٹر زیادہ تھی جس وجہ سے ٹرک ٹنل میں اٹک رہا تھا ڈرائیور کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب کیا کرے کیونکہ یہ ایک ہی راستہ ہے آگے جانے کا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈرائیور کو اب کیا کرنا چاہیے سوچیں اور اپنا آس کومنٹ کریں سیمپل ڈرائیور نے ٹائرز کی ہوا تھوڑی کم کر دی جس سے ٹرک کی ہائٹ بھی تھوڑی کم ہو گئی اور ٹرک آسانی سے ٹنل میں سے گزر گیا ایک ٹرین سٹیشن پہ رکی ہوئی ہے ابھی اس میں کچھ پیسینجرز ہیں تھوڑی دیر بار ٹرین چلنے لگتی ہے اگلے سٹوپ پہ 20 لوگ اترتے ہیں اور 10 نئے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں ابھی 70 پیسینجرز ہیں تو آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ ٹرین جب پہلے سٹیشن پہ تھی تب اس میں کتنے پیسینجرز تھے پہلے سٹوپ پہ ٹرین میں سے 20 لوگ اترتے ہیں اور 10 نئے لوگ چڑھتے ہیں مطلب 20-10 10 لوگ ٹرین میں سے اترے مطلب 10 پیسینجرز ٹرین میں سے کم ہوئے ابھی 70 پیسینجرز ہیں تو جب ٹرین پہلے سٹیشن پہ تھی تب 70 پلس 10 مطلب 80 پیسینجرز تھے لاہور کے بینکس میں آئے دن چوریاں ہو رہی تھی پولیس جب تک بینک میں پہنچ تھی چور چوری کر کے نکل جاتا پولیس نے چور کو پکڑنے کے لیے ڈیٹیکٹیف شیریف کو فون لگایا دیٹیکٹیف شیریف نے چوری ہوئے بینکس کی ڈیٹیلز دیکھیں منڈے سٹریٹ نمبر 61 ٹیوزڈے سٹریٹ نمبر 72 اور تھرسٹے سٹریٹ نمبر 84 کے بینک میں چوری ہوئی ڈیٹیکٹیف شیریف سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ فرائیڈے کو کس سٹریٹ کے بینک میں چوری ہوگی کیا آپ سوچ کے بتا سکتے ہیں کہ فرائیڈے کو کس سٹریٹ کے بینک میں چوری ہونے والی ہے سوچیں اور جلدی سے اپنا آنس کومنٹ کریں You have only 10 seconds منڈے میں ٹوٹل 6 لیٹرز ہیں اور ویک کا پہلا دن تو اس طرح چور نے سٹریٹ نمبر 61 کے بینک میں چوری کی ٹیوزڈے میں 7 لیٹر ہیں اور ویک کا دوسرا دن تو چوری سٹریٹ نمبر 72 میں ہوئی شیریف سمجھ جاتا ہے کہ فرائیڈے کو سٹریٹ نمبر 65 میں چوری ہونے والی ہے 6 لیٹرز اور پانچوں دن شیریف پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی چور آتا ہے شیریف اسے پکڑ لیتا ہے